اگر آپ کو انگلیس میں بولنا ہو کہ یا مووی دیکھنے لائک ہے یا سرٹ پہننے لائک ہے یا گانا سننے لائک ہے تو اس طریقے کے سنٹنسز کو ہم انگلیس میں کس طریقے سے بولیں گے وہ ہم آج سیکھنے والے ہیں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آیا ہیں تو چینل کو فالو کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریے تو جب اس طریقے کے سنٹنسز آپ کو بولنا ہوتا ہے کہ یا مووی دیکھنے لائک ہے تو دیکھنے لائک ہے اس کے لئے ہم ورث واشنگ یوز کرتے ہیں ورث واشنگ دیکھنے لائک this movie is worth watching یا مووی دیکھنے لائک ہے یا سرٹ خریدنے لائک ہے this shirt is worth buying یا سرٹ خریدنے لائک ہے یا گانا سننے لائک ہے this song is worth listening یا گانا سننے لائک ہے یا سرٹ پہننے لائک ہے this shirt is worth wearing ہو جائے گا اور اگر اس کو پاس میں بنانا ہے کہ یا مووی دیکھنے لائک تھی this movie was worth watching یا سرٹ خریدنے لائک تھا this shirt was worth buying یا گانا سننے لائک تھا this song was worth listening اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بولنا ہے کہ یا ویڈیو دیکھنے لائک ہے کیسے بولیں گے یا ویڈیو دیکھنے لائک ہے this video is worth watching اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یا کتاب پڑھنے لائک ہے this book is worth reading اور یا کتاب پڑھنے لائک تھی this book was worth reading ہو جائے گا this book was worth reading یا کتاب پڑھنے لائک ہے پڑھنے لائک تھی تو worth یہ اس کے آگے جو بھی کرنے لائک ہے تو آپ use کر سکتے ہیں اگلا دیکھیں sentence he is my remote relative remote use کرتے ہیں remote جاتے ہیں نا remote remote کا مطلب دوری ہوتا ہے اسی لئے ٹیلی بیجن میں جو ڈیوائس ہوتا مطلب اس کو remote کہتے ہیں کیونکہ وہ دور سے دور سے کنٹرول کر لیتا ہے تو remote relative use کرتے ہیں دور کے رشتدار کے لیے so he is my remote relative وہ میرا دور کا رشتدار ہے اس کے لئے distant relative بھی آپ use کر سکتے ہیں وہ میرا دور کے رشتدار ہے he is my distant relative اور اگر آپ کو بولنا ہے کہ وہ میرا قریبی رشتدار ہے تو قریبی رشتدار کے لئے آپ close relative use کر سکتے ہیں close relative use کر سکتے ہیں close relative قریبی رشتدار اور اس کی جگہ پہ آپ blood relative بھی آپ use کر سکتے ہیں blood مطلب خون کا رشتدار ہے so he is my blood relative وہ میرے قریبی رشتدار ہے اور اس کے لئے ایک کہاوت بھی use کرتے ہیں blood is thicker than water ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اپنی کاؤپی پر نوٹ کھ لیجے گا blood is thicker than water blood is thicker than water یہ ایک کہاوت use کرتے ہیں blood جو خون ہوتا ہے خون ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے کس کی تلنا میں پانی کی تلنا میں خون گاڑا ہوتا ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں اپنا اپنا ہوتا ہے پرایا پرایا ہوتا ہے blood is thicker than water اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں یہاں پر اگلا سنٹیس ہے please remind me remind means ہوتا ہے یاد دلانا please remind me مجھے یاد دلا دینا تم نے کل مجھے یاد نہیں دلایا you didn't remind me yesterday میں تمہیں یاد دلا دوں گا i will remind you تم مجھے یاد دلاتے نہیں ہو you don't remind me تم مجھے یاد نہیں دلاتے ہو i will remind you to watch vegetable میں تمہیں یاد دلا دوں گا vegetable لانے کے لیے تو remind means ہوتا ہے یاد دلانا remember means یاد رکھنا ہوتا ہے اور remind ہم یاد دلانے کے لیے use کرتے ہیں کل تمہیں مجھے یاد نہیں دلایا you didn't remind me yesterday آج میں تمہیں یاد دلا دوں گا i will remind you today تو یہ سارے sentence اپنی کونپی میں لکھ لیجئے ہمیں امید ہے آپ کو ان ویڈیوز سے فیدات جرور ہو رہا ہوگا اور ایسے ویڈیوز آپ دوسروں کے ساتھ بھی share کر دیا کریے اور ویڈیوز بنانے میں بہت منر لگتی ہے تو ویڈیو کو like بھی کر دیا کریے اس سے ہمارا motivation بڑھتا ہے اور اچھا content ہم لائیں گے ویسے تو motivation ہے اور motivation بڑھتا ہے تو ویڈیو کو like کر دیا کریے دوسرے کے ساتھ share بھی کر دیا کریے اور دوسری چیز بہت important چیز ہے اگر آپ انگلیس بولنا سیکھنا چاہتے ہیں انگلیس بولنا کیسے آئے گا انگلیس بولنا بولنے سے ہی آئے گا پڑھنے سے دماغ میں یہ ساری چیزیں دماغ میں ہوں گے اگر یہی پہ اگر آپ کو یہ sentence بولنا ہو نا یا movie دیکھنے لائک نہیں ہے تو نکلے گا نہیں this movie is worth watching تو یہ sentences نکلتے تب ہیں جب آپ بولنے کی practice کرتے ہیں تو ہمارا course design کیا ہے بہت اچھا course ہے جس میں پڑھانے کے ساتھ آپ کو انگلیس بولوانے کی practice بھی کروائی جاتی ہیں اور practice ہی بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ practice جو ہوتی نا واجبان اور دماغ میں جو content ہوتا ہے اس کو آپس میں جوڑتی اور آپ confidence کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے screen پہ number ہے بھی call کر کے course کے بارے میں جانکہ ریلے سکتے ہیں اور آپ بھی شروع کر سکتے ہیں ایک نئی journey جہاں پر 100% بھروسے کے ساتھ آپ کو انگلیس بولنا سکھایا جاتا ہے 100% گارنٹی کے ساتھ بس آپ کے اندر بھوک ہونی چاہیے سیکھنے کی جگیا سا ضرورت سمی ہونا چاہیے